بسم اللہ الرحمن الرحیم 79 افسران اور اہلکاروں پر آئی جی پنجاب مہربان تمام افسران اور اہلکاروں کو 20 ہزاروپے فیکس اور تعریفی اصطنات سے نواز آ گیا ڈی آئی جی انویسٹیکیشن عمران کشور کی ہدایات پر جنائے پیشان آسر کے گرد گھیرہ تنگ الانتہ ڈکیت گینگ کے تین ملجمان گرفتار ملجمان سے دس موبائل فون چھے مرسائکلیں اور نجائز اسلحہ برامت کے لیا گیا شہدہ پولیس ہمارے ماتے کا جھومر ہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں سب انسپیکٹر ریزوان محبوب شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا ہے تمام سب انسپیکٹر ریزوان محبوب ڈی جی خان میں ڈاکموں سے مقابلے کے دوران شہید ہوئے جبکہ اے ایس آئی محمد اقبال ہیڈ کانسٹیبل تاہر سعید اور کانسٹیبل مزرباس ڈاکموں سے مقابلے میں زخمی ہوئے تھے گودشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فائیو ایم ایجنسی سینٹر میں 69,980 کالز محصول ہوئیں 55,590 شہنیوں کو بروقت ریسوانس کرتے ہوئے پولیس بھیجوائی گئی سنگین جرائے میں ملویس 529 ریکارڈی آفتہ ملجمان کی انفرمیشن متعلقہ اضلاق کو دی جبکہ 43,414 محصول ہونے والی کالز غیر ضروری قرار ہندو برادری کے تہوار دیوالی کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات میساک سینٹر میں تائنات پولیس افسران کی تقریب میں شرکت راما کرشن مندر کے منتظمین پریتم رام کا پولیس وفد کی آمد پر خوشی کا اظہار آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا الیٹ ٹویننگ سکول اور ہیڈکوارٹرز بیدیاں کا دورہ ڈاکٹر اسمان انور نے الیٹ ٹویننگ سکول اور ہیڈکوارٹرز میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ایس ایس پی ڈاکٹر نیدہ عمر چٹھا کی آئی جی پنجاب کو ترقیاتی منصوبوں بارے بریفنگ مزفرگر ڈی پیو سید حسنین حیدر کی خصوصی ہدایات پر ایسے چوتھانا سیٹی چوک سرور شہید کی کارروائی پانچ کلو چٹس پر آمد ملزمان گرفتار اور ڈی پیو منڈی بہاودین رضا سردر کازمی کی شہید کانسیبل شبیر مکین کے والدین سملاکات شہید کے والدین کو مالائیں پہنائی اور عمرے کے لیے رخشت کیا ایڈلینز آپ جان چکے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیف سیٹیز ایتھارٹی کا ون فائیو ایمیڈنسی کال پر فوری ایکشن گرین ٹاؤن سے چوری شدہ موٹسائیکل تلاش کر کے مالک کے حوالے کر دی ایمیڈنسی ون فائیو پر گرین ٹاؤن سے موٹسائیکل چوری کی کال موصول ہوئی تھی سیف سیٹیز سرولنس ٹیم نے نشتر کالونی کے حدود سے موٹسائیکل ٹویسٹ کر لی سیف سیٹیز ایتھارٹی کے لاؤسٹن فاؤنڈ سینٹر نے دونوں معلومات کا موازنہ کیا تصدیق کے بعد نشتر کالونی پولیس اسٹیشن کے دری موٹسائیکل مالک کے حوالے کر دی گئی سیف سیٹیز لاؤسٹن فاؤنڈ سینٹر اب تک 8537 موٹسائیکلیں مالکان کے حوالے کر چکا فیلڈ میں بہترین کارکردگی کے حامل 69 افسران اور احلکاروں پر آئی جی پنجاب مہربان تمام افسران اور احلکاروں کو 20,000 روپے فیکرس اور تعریفی اثنات سے نمازہ کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے لہور اور گجمال ریجن کے افسران اور احلکاروں کو کیش انعامات سے نمازہ انعامات حاصل کرنے والے افسران اور احلکاروں نے صبح بھر میں جرائم کا کلا کاما کرنے اور شہریوں کے تحفظ اور خدمت کے فرائز احسن طریقے سے سر انجام دیئے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی انعامات حاصل کرنے والے افسران اور احلکاروں کو شاباش داکٹر اسمان انور نے افسران اور احلکاروں کو کارکردی مزید بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ انتداد جرائم کمیونٹی پولسنگ کے اقدامات کے تحت شہریوں کو ہر ممکن رلیف دینے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ بہترین کارکردی کے حامل افسران اور احلکاروں کی حوصلہ افضائی کی احسن روایات کا سلطلہ یوں ہی جاری رہے گا اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی فینانس اینڈ ویلفر محمد ریاض نظیر گارہ اے آئی جی ڈسپلن احسن سیف اللہ اور اے آئی جی ویلفر نوید اجمل سمیت دیگر افسران نے تقریب میں شرکت کی ڈی آئی جی انورسیگیشن ایمان کشور کی ہدایات پر جرائم پیشان آسر کے گرد گھرا تنگ گلت اتار ڈکیٹ گینگ کے تین ملجمان کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملجمان سے دس موبائل فونز اچھے مورسائٹلیوں نے جائز اسلحہ برامت کر لیا گیا ملجمان گن پوائنٹ پر گلیوں اور شہراؤں پر شہنیوں کو وارداتوں کا نشانہ بناتے تھے ملجمان سابقہ ریکارڈی آفتہ ہیں اور درانے تفتیش ملجمان کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں ڈکیٹی کے متعدد مقدمات ٹویش کیے گئے ڈی آئی جی انورسیگیشن ایمان کشور کا کہنا ہے کہ جرائم پیشان آسر کے خلاف بلا امتیاز کا روائیاں جاری رہیں گی شہنیوں کی جانوال کا تحفظ پولیس کے اولین ترجیح ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مصود چہدری کی جانب سے شہدرہ پولیس ٹیم کو شاباش اور تریفی اصناد کا اعلان کیا گیا ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ پنجاب سیف سیٹسیز آتھارٹی میں سب انسپیکٹر رزوان محبوب شہید کو اخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا احتمام کیا گیا سب انسپیکٹر رزوان محبوب ڈیڈی خان میں ڈاکوش شہ مقابلے کے دوران چہید ہوئے جبکہ اے ایس ای محمد اقبال ہیڈ کانسٹیبل تاہیڈ سید اور کانسٹیبل مزر عباس ڈاکوش شہ مقابلے میں زخمی ہوئے تھے ایم ڈی محمد احسن یونس نے سٹاف کے ہمراہ سب انسپیکٹر رزوان محبوب شہید اور زخمیوں کو اخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تک اس موقع پر شہید کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد سے ہتیابی کے لیے دعا کی گئی ریوٹی کے دوران جامع شہادت نوش کرنے والے افسران اور اہلکار قوم کے ہیروز ہیں اور جنائے پیشہ ناصر ایسی بزلانہ کاروائیوں سے فورس کے حوصلے پست نہیں کر سکتے بات کریں گے ون فائف پکار کی کارکردگی کی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ایمجنسی سینٹر میں انسٹھ ہزار نو سو اسی کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار پانسو نووے شہریوں کو بروقت ریسپانس کرتے ہوئے پولیس بھیجوائی گئی سنگین جرائے میں ملویس پانسو انتیس ریکارڈی آفتہ ملجمان کی انفرمیشن مدلکہ ازلا کو دی گئی جبکہ تنتالیس ہزار چار سو چودہ موصول ہونے والی کالز غیر ضروری قرار دی گئیں پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی نے گودشتہ چوبیس گھنٹوں کی کارکردگی جاری کر دی ہیں گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائوی امیدنسی سینٹر میں انسٹھ ہزار نو سو اسی کالز محصول ہوئیں پانچ ہزار پانسو نووے شہریوں کو بروقت ریسپانس کرتے ہوئے پولیس بھیجوائی گئی الیکٹرونک ڈیٹا انیلسل سینٹر سے تین ڈیجیٹل شواہد فراہم کیے گئے اسی طرح وہیکل ٹویکنگ سسٹم اور لاؤسٹ ان فاؤنڈ کے مدل سے چوری شدہ اور وارداتوں میں مطلوب پچپن گارڈیوں کو بلیک لسٹ کیا گیا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں قائم الیکٹروننگ ٹکٹنگ سینٹر سے پانچ ہزار چار سو تین تیس ایچ اعلان کیا گئے شہری کسی بھی امیدنسی کی صورت میں ون فائو پر اطلاع تھے کچھ بات کریں گے دیوالی کی رہیمیر خان میں ڈی پیو ریزوان عمر گوندل کی قیادت میں پولیس کی ہندو برادری کی تہوار دیوالی کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے میساک سینٹر میں تائنات پولیس افسران کی تقریب مشرکت راما کرشن مندر کے منتظمین پریتم راما نے پولیس کے وفد کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا شکریہ دا کیا رہیمیر خان میں ڈی پیو ریزوان عمر گوندل کی ہدایات پر زلے بھر میں ہندو برادری کے تہوار دیوالی پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے زلے بھر میں دیوالی کے آٹھ پروگرام منعقد ہوئے ہندو برادری سے یک جہتی اور احساس تحفظ کو دوبالہ کرتے ہوئے میساک سینٹر کی ٹیم نے بھی پروگرام میں شرکت کی پولیس کی موبائل اور موٹسائکل سکوارڈ نے بھی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے مندروں کے طرف میں گشت روان اکھا دیوالی کے پروگرام میں شرکت کرنے والوں کو تلاشی اور تصدیق کے بعد شمولیت کی اجازت دی گئی زلے بھر میں دیوالی کے تحوار پر منتظمین مندر ہائے اور ہندو برادری نے پولیس کے سیکیورٹی انتظامات پر دلی اتمنان کا اظہار کیا ڈی پیوری زوان عمر گوندل نے کہا کہ ریاست کے آئین اور قانون کے مطابق تمام حقائیوں کو مذہبی ازادی اور تحفظ رہن کرنا ہمارا فرض ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا الیٹ ویننگ سکول اور ہیڈ کوارٹرز بھیدیاں کا دورہ ڈاکٹر اسمان انور نے الیٹ ویننگ سکول اور ہیڈ کوارٹرز میں جاری ترکیاتی کاموں کا دائزہ لیا آئی جی پنجاب کا الیٹ فورس افسران اور اہلکاروں کے قیان کے لیے ذریع تامیر رہائشی بلوکز کا بھی معاینہ ڈاکٹر اسمان انور نے الیٹ ویننگ سکول میں میس کینٹنگ اور دیگر شوبوں کا بھی وزٹ کیا ایس ایس پی ہیڈ کوارٹرز الیٹ فورس ڈاکٹر نیدہ عمر چٹھا کی آئی جی پنجاب کو ترکیاتی منصوبوں بارے بریفنگ اڈیشنل آئی جی ایلیٹ ڈاکٹر محمد وقار حباسی دھی آئی جی ایلیٹ سادکلی ڈھوگر نے آئی جی پنجاب کو پیشہ ورانہ آمور بارے آگاہ کیا ڈاکٹر اسمان انور کی ایلیٹ اہلکاروں کو جدید ٹکنالوجی اور سکلز کے مطابق ٹویننگ فراہم کرنے کی ہدایات کچھا اور دریائی علاقوں میں دہشتگردوں شرپسندوں اور جرائے پیشہ افراد سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایلیٹ اہلکاروں کی ٹویننگ کو بہتر سے بہتر بنایا جائے انہوں نے کہا کہ ایلیٹ اہلکاروں کو لانگ رینج اسلحہ اور نائٹ ویگن ٹکنالوجی کے استعمال کی تربیہ سمیت دشوار گزار پرخطر پہاڑی علاقوں میں مجرموں کی سرکوبی کے لیے ایلیٹ اہلکاروں کو جدید ترین اسلحہ اور ٹکنالوجی کے فرامی یقینی بنائی جائے اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی ایلیٹ ڈاکٹر محمد بکار عباسی ڈی آئی جی ایلیٹ سادکلی ڈوگر ایم ڈی سیف سیٹی آثارٹی ایسن یونس کمانڈنٹ ایلیٹ پولیس ٹویننگ سکول میجر احمد نیازی آئی جی ایڈمن امارہ اتھر ایس ایس پی ہیڈ کوارٹرز ایلیٹ ڈاکٹر نیدہ عمر چٹھا میجر کلیم اللہ سمیت سینئر افسران ہم رات تھے اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ ڈی پیو منڈی بہاودین رزا صفدر کازمی کی شہید کانسٹیبل شبیر مکین کے والدین سملاکات شہید کے والدین کو مالائیں پہنائی اور عمرے کے لیے رخصت کیا تھانہ بھاگٹ منڈی بہاودین کے حدود میں مانو چک نہر میں کودنے والی خاتون کی زندگی تو بچالی مگر نہر کی برہم موجوں کو مقابلہ نہ کر سکا تھا اور جہاں میں شہادت نوش کیا ڈی پیو سفدر کازمی نے شہید کے والدین کی خواہش پر ان کو عمرے پر بجوانے کا انتظام کیا اور آج ڈی پیو آفس میں شہید کانسٹیبل کے والدین کو نیک تمناوں کے ساتھ ربانہ کیا گیا اس موقع پر شہید کانسٹیبل کے والدین نے خواہش پوری ہونے پر پولیس کا شکریہ ادا کیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی خبر کوئی بھی ہو بخبر رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیٹی ٹی وی